بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں کیسے ہیں میرے پیارے بہن پر امید کرتی ہوں آپ پیاری سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں پڑھیں ہیں اس کا ہم بنائیں گے کیمہ یہ میں آپ کو ریسپی ایک کلو کی دوں گی میں دو کلو کی بنا رہی ہوں تو کیمہ کرنے کے بعد چوب کرنے کے بعد ملتے ہیں ایسے تو یہاں دیکھیں ہماری ساری چیزیں جو ہے نا جو اس کو میں نے کیمہ کرنا تھا چکن کو کر لیا ہے جسے چوب کرنا تھا چوب کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماتر سبز مچیں درک لسن کا پیش پیاز سب کچھ میں نے کر لیا ہے تو یہ دیکھیں کیمہ ہے ہمارا ایک کلو میں دو کلو بنا رہی میں ایک کلو کی رسپی دیتی ہوں آپ کو اور تین پیاز لے لی جگہ بڑے سائد کے آدھا کلو کے قریب لے لی جگہ پیاز اور ایک پاو ٹوماتر لے لی جگہ آپ پانچ سے چھے جوے لے لی جگہ لسن کے ایک انچ کا ٹکرہ لے لی جگہ آپ جو ہے وہ اس کا درک کا تو یہ ناردانہ اور خوشک دنیاں ہیں دو بڑے کھانے کے دو دو بڑے کھانے کے چمجھتے اور ان کا پیش پنا لیا ادھا کلو سنڈ سبز میچے ہیں سبز میچے پانچ لے لی جگہ ادھا کھائے کہ ٹکرہین چکا لے لی جگہ چھے ساتھ جوے لے لی جگہ اور یہ ہے مکہی کا آٹھا ہم اس میں مکہی کا آٹھا ڈالیں گے تین سے چار پڑے تین کھانے کے چمجھتے پانی میں نے اس کو چوب کرنے کے بعد پانی نکال دی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں خوشک ہے ایک پاوٹ مارٹر ہے پیاز آپ تین لے لی جگہ یا آدھا کلو کے قریب لے لی جگہ تو یہاں اب ان چیزوں کو میں مک کروں گی اس ساتھ میں اپنے مسالہ جو سپائسیز ہیں وہ بھی ڈال لوں گی یہ دنیاں پڑتی ہے یہ ایک کٹوری لی ہے آپ ہاف لے لی جگہ جیسے جیسے میں بتاتے جاتے ہیں اسی طرح کیجئے گا اتنا ہی جتنے آپ کو بنانی ہے اتنے زیادہ اس کی کانٹرٹری کم کرتی جائے گا جتنا بنانا ہے ایک بڑے کھانے کا چمچ سرخ میں چڑھ لی جگہ آپ اسے ہاف تی سپون ہلدی پوٹر ڈال لیں اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ڈال لوں گی نمک یہاں ہس بے ضرورت ایک کلو کے لیے آپ اتنا ہی کیجئے گا مسالہ جات اور یہاں ایک بڑے کھانے کا چمچ پوٹر ڈال لوں گی اور اس درڈ ڈال لوں گی میں ایک بڑے کھانے کا چمچ گرم سالہ تو گرم سالہ میرا ہی ہوم میڈ تھا انشاءاللہ میں اس کی بھی ریسپی آپ کو بہت جل دوں گی اب ہم اس کے آتوں کی مطابق سے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے دو انڈے اور چار چمچ گی اگر آپ ایک کلو بنا رہے تو انڈہ ایک لے جگہ اور دو چمچ گی لے لے جگہ کیونکہ گی اس میں بہت ضرور ہے کیونکہ اس میں چربی نہیں ہوتی فیٹ نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اس میں گی ڈالتے ہیں اب میں اسے اچھی طرح ہاتھوں کی مطابق سے مکس کر رہی ہوں تو مکس کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کمارا بیٹر کیسا بنایا بہت ہی مضی کہ بہت سے جنیک سی ریسپی بنانے لگے ہیں ہم یہ دیکھے الحمدللہ ہمارے چپلی کباب کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ کیمہ جو آیا ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈرائی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا نرم لگے سوفٹ لگے تو آپ اس میں اور مکی کاٹا ڈال لے جگہ اور یہاں دیکھیں میں نے چپٹے سے بنا لی ہیں اپنے چپلی کباب میں نے تھوڑے لمبے سائز کے بنائے ہیں گول نہیں بنائے تھوڑا لمبے سائز کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خصوصے لگ رہے ہیں تو اب ہم اسے آئل پہ فرائی کل لیں گے جو چپٹے کباب ہیں وہ میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ڈی فریزر میں رکھے تھے اس کو سیٹھونے کے لیے تو آپ بھی ایسے کیجئے گا اس کو شیب دینے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیجئے گا اسے ہمارے چپٹے کباب بہت محضی ہے اور بہت ہی زبدست بنیں گے تو جہاں میں آپ اسے شیلو فرائی کل لیں گے ہم زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہم نے ایک ڈیڑھ منٹ ایک طرف لگے گا اور ایک ڈیڑھ منٹ دوسری طرف اور ہمارے چپٹے کباب تیار ہو جائیں گے آپ نے آگ کو لو رکھنا ہے زیادہ فلیم کو تیز نہیں کرنا آگ کو بھکلو فلیم پر اسے پکانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے اور مزیدار سے سنائری سے ہو چکے ہیں تو ہم اب اسے آپ کو بہت جلد ریشورٹ کر کے بھی دکھائیں گے کہ لگ کیسے رہیں اور بنیں کیسے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈیں ہماری پک چکے ہیں بہت اچھی طرح سے اب ہم اسے ریشورٹ کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو ڈیلی فوز کے پیچ پر ایک اور ریسپی آ چکے ہیں نئے ہیں تو سبسکر کے بغیر مچ جائے گا یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے سردیاں کو مسم ریڈی ہو چکا ہے اور یہ چٹ پٹی سی مزیدار گرم گرم سی ایسی چیزیں سموسے پکھوڑے رول چپری کباب یہ سب چیزیں بہت مزید کی لگتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جنیک سی ریسپی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی بنائیں انجوائے کریں بچوں کو دیں چھٹوں کو دیں گھر میں اپنے خامد جو میہ بیوی وہ آپس میں شیئر کریں اب اگر ویڈیو بسند آئے تو اسے دوت عزیز ریشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں دعوت پر بنائیں بنا کر اسے دو تین دین کے لیے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہسان اسے جٹ پٹ بننے والی ہماری ریسپی ہے اس کا بیٹر بنا کر آپ فریز کر سکتے ہیں بیٹر بنائیں کہ بعد آپ پہلے آپ نے ٹوماتر نہیں ڈالنا اور پیاس بھی نہیں ڈالنا جب اسے بنانا ہے تب اس میں ٹوماتر اور پیاس جالنے ہے ورنہ یہ پانی چھوڑ جائیں گے مسالہ جات بھی مجھ ڈالی گا پیسے تازہ بنائیں گے تو بہتر ہوگا اس طرح شیئر بنا کر آپ اسے فریز کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرئر کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر صرف کر دیں اسے میرے آنے والی ویڈیو کا نٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ